مغل کال کی اور خاص کر اکبر کے سمیہ کی دھارمک نیتیاں اور کچھ انہیں باتوں کو جاننے کے بعد اب ہم چلتے ہیں کچھ اس کے ان کے بہتک روپ پر بہتک روپ سے مرارت ہے جیسے ان کی راجدھانیاں تو ان کی راجدھانیاں اور دربار کیسا ہوا کرتا تھا کیا کیا معینے تھے ان کے لیے راجدھانی کے دربار ان کے لیے کیا تھا کتنی اہمیت رکھتا تھا سو راجدھانیاں اور دربار کے بارے میں باتیں کریں تو یہ بات سپشت ہے کہ جو راجدھانی ہوا کرتی تھی وہ سامراج کا حریدہ ستھل مانا جاتا تھا ایک طریقے سے اس کا وہ کیندر مانا جاتا تھا یدی اپی اس کال میں راجدھانیاں بارم بار بدلی پرورتی تھوئیں بیبن کارنوں سے بیبن شاسکوں نے ایسا کیا کہ وہ راجدھانیوں کو انہوں نے ستھانانتریت کیا ستھانانتریت کرتے رہے لیکن یہ تیہ ہے کہ راجدھانیاں ان کے لیے تیادھک مہتپونھ تھی اور شاید ان کے مہتپونھ ہونے کے کارن ہی ہر شاسک نے اس پر وشیش دھان دیتے ہوئے نئی راجدھانی کے نرمان کی اور دھان دیا بابر جس نے لودی کو ہرانے کے بعد لودی راجدھانی آگرہ پر ادھکار کیا اور اس کے بعد راجسی دربار جو اس نے لگایا اپنے چار ورش کے سنکشپ کال میں وہ ہمیشہ بدلتے رہا راجسی دربار لگانے کی جگہ اس کی بدلتی رہے آگرہ میں وہ اس تھائی نہیں رہا بن بن جگہوں پر راجسی دربار لگانے کے کارن اس نے دربار کو وہ بھویتہ نہیں دی یا نہیں دے پائی کیونکہ اس تھائی تو نہیں تھا لیکن اس کے بعد پندرہ سو ساٹھ کے دشک میں آگرہ قلعہ کا نرمان اکبر نے کیا جب وہ پندرہ سو چھپن میں گردی میں آیا اس کے بعد اس نے آگرہ کے قلعہ کا نرمان کیا اور اس کے نرمان کا کام جو ہوا اس کے لیے جو پتھر لگے بلوہ پتھر جو آج پاس کی ہی خدانوں سے خدائی کر کے نکالے گئے تھے اور اس پرکار بلوہ پتھر سے اس نے آگرہ کا قلعہ اس کی دیوالوں کو بنایا چہار دیواروں کو بنایا راجدھانی نگر کیا ہوا کرتا تھا یہ تو ہوا اس کے قلعہ کی بات اس کے چہار دیواری کی بات اب ید ہم راجدھانی کی بات کریں تو پندرہ سو ستر کے دشک میں اکبر نے فتح پر سیکری کو اپنا راجدھانی بنانے کا نرمان لیا فتح پر سیکری وہی جگہ ہے جہاں پر اس کے بیٹے سلیم کا جنم ہوا تھا اور وہ بھی چشتی صوفی سند سلیم الدین چشتی کے آشیرواد سے جو روائی نے جنم دیا تھا تو اس کے یاد میں اس نے یا اس تھان پر اس نے اپنی راجدھانی بنانے کا نرمان لیا فتح پر سیکری کو بنانے میں گیارہ ورش لگ گئے لگ بھگ پندرہ سو انہتر میں جہاں کارے شروع ہوا جو پندرہ سو اسی میں جا کر ایک طریقے سے سماپت ہوا اور اس پرکار مغل سمرات کی پہلی فارمل راجدھانی ہم فتح پر سیکری کو مان سکتے ہیں اور یہ اس تھان اس لیے بھی پرسد ہوا کیونکہ اس کا اکبر کے جیش پت کا جنم اس کے سویم کے جو ادھاٹمک گروہ تھے تولیم الدین چشتی ان کے آشیروات سے ہوا تھا اور یہی سلیم باد میں جہاگیر بنا شیک کا کھنکہ بھی یہی تھا کھنکہ یہ کیا ہے کھنکہ سوفی سنتوں کا ایک طریقے کا آشرم جہاں پر سوفی سنت رہتے تھے اور سوفی وچاروں کے انیائی بھی وہاں رہتے تھے ایک طریقے سے ان کا آشرم تھا چشتی کا کھنکہ وہاں تھا یہاں فتح پر سیکری کی وشیشتہ تھی اور شاید اسی کے مدد نظر اکبر جو اپنے ادھاٹمک گروہ کے پرتی پورن روپ سے سمرپت تھا اس نے اس جگہ کا چین کیا اپنے راجدھانی کے لیے اور کھنکہ کے پاس ہی اس نے شاہی محل بنایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہاں پر شہر بنانے کا نرنہ لیا یہ مقبرہ جو ہے وہ ورگاکار ہے اور خربوجے کے اکار کے گمبت سے اوپر آچھادت ہے اس کے برامدے کی جالیاں بڑی سندر بڑی آکرشک ہیں بہت باریک کام ہیں اور جالیاں نکاشی دار دیوار گیروں کو خاص طریقے سے گجرات کے جو پرشکشت کاریگر ہوتے تھے ان کو بلوا کر ان سے بنوائے گیا ایسے ایسے ہی فتح پور سیکری کا بلند دروازہ مغل کالین ستھاپت کلا کا ایک شاندار ادھارن ہے مغل کالین بھون نرمان کلا کا ایک بھوی ادھارن ہے فتح پور سیکری بلند دروازہ اس بلند دروازے کا نرمان گجرات وجہ کی اس مرتی میں ہوا تھا پندرہ سو تری تر میں گجرات پر وجہ پائی گئی اور اس کی خوشی میں اس کے پرتیق چنہ کے روپ میں اسے بنوائے گیا بلند دروازہ پہلے یہاں پر جامی پریسر ہوا باہری روپ ہے آوٹر وال وہ فارسی کلا سے پربھاوت ہے لیکن آپ تھوڑا اندر جائیں تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو آتما مانو ہندو ہے فتح پر سیکری کئی ورشوں تک کئی سالوں تک اکبر کی راج دھانی بنا رہا شاہ جہان آباد جی تھا نام سے سپشت ہے اس کا نرمان شاہ جہان کے کال میں ہوا اپنی راج دھانی اس نے آگرہ سے دلی ستھانانترد کرنے کا نرل لیا اور اس کا ادیش جو تھا اس ستھانانترد کا ادیش یہی تھا کہ دکشن کے کھیتروں کے ساتھی ساتھ اسے اتر کے کھیتروں کو دیکھنا تھا اس میں اس کی سہولیت ہوتی یومنہ کنارے اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا اس کی نیو رکھی اور اس نیو کے ساتھ پرارم ہوا شاہ زہان آباد کا نرمان جو شاہ زہان آباد ہے اس کے پرویش پر ہی اس نے پرویش دوار بنوائیں دو ایک کا نام لاہوری گیٹ اور دوسرے کا نام اکبر آباد گیٹ اس پرکار یہ دو گیٹ جو بڑے بھوی تھے بڑے وشال تھے اور قلعے کی بھویتہ کو پردرشت کرتے تھے ایسے گیٹ اس نے بنوائیں سولہ سو اٹھالیس میں انتتہ اس کا نرمان جب پورا ہو گیا اس کا دربار اس کا شاہی پریوار اور ساتھ ہی ساتھ جو انی راجسی خاندان کے حصے تھے وہ سب یہاں پر اس تھان انتریت ہو گئے شاہ زہان آباد میں یہ بات ہے سولہ سو اٹھالیس کی دلی کا یہ جو شاہ جہان آباد میں نئی بساہت کا پرنام کیا ہوا کہ جو پرانی دلی تھی جو تریڈیشنل دلی تھی جو پر اچین رہائشی علاقہ تھا وہاں پر ایک نئی دلی بسی نیا شہر بسا نئی آبادی بسی سیس نے اس کھیتر کی سندرتہ میں بھویتہ میں چار چان لگائے ہوں گے کلے میں بہت سارے بڑے بھوی اور آکرشک بھون بنوائے گئے جن میں سب سے خاص کہ ہم چرچہ کریں تو دیوان خاص دوسرا دیوان اے آم پھر رنگ محل کے بعد موٹی محل پھر ہیرہ محل آ دی آ دی اور یہ سارے بڑے بھوی ہیں بڑے آکرشک ہیں آج بھی دیوان خاص میں ہی تو سمبرات کا جو سونے سے جڑا ہوا سونے سے بنا ہوا اور ہیرے جوہراتوں سے بہت مہنگے قیمتی ہیرے جوہراتوں سے جڑا ہوا سمبھاسن جسے ہم کہتے تھے تکت تاؤس وہاں ہوا کرتا تھا تو دیوان خاص میں تکت تاؤس جو سمبرات کا سمبھاسن ہوتا تھا قلعے میں شاہی پریوار اور دربار کے لیے جروری کام جروری وستیوں کا نرمان کرنے والے کار کھانے بھی تھے انداز ہے کہ لگ سنتاون ہزار لوگ اس قلعے کے اندر رہتے رہے ہوں گے کلپ نہ کریے سنتاون ہزار ایک بہت بڑی سنخیہ ہے جو کسی قلعے کی چہار دیواری کے اندر ہوں یہ جو تھے یہ سمبرات سمبرات کے جو پریوار ہیں ان کے سدسیوں کی سبھی جرورتوں کو پورا کرتے تھے شاہی جرورتوں کو سینک آوشکتاؤں کو ان کے دینندری کی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے مانو یہ لوگ وہاں اندر رہتے تھے شاہ جہاں نے دلی میں لال قلعے کے پاس یہ مسجد اس سمیں دیش کی سب سے وشال مسجد ہوا کرتی تھی ہم بڑھتے ہیں مغل دربار کی اور راج جانیوں کی ویہنگ گمتہ راج جانیوں کی سندرتہ کو جاننے کے بعد تھوڑا ہم اکبر کے یا مغل سمراد کے دربار کی اور جھان کے دربار کیسے ہوتے تھے واسطہ ہمیں دیکھا جائے تو دربار جو تھا وہ شاسک پر کینڈر تھی یعنی دربار کا نرمان دربار کی کل بیوستہ اردھنگ کی تھی کہ پشت دکھتا تھا درشتی گوچر تھا کہ شاسک اس کا کینڈر ہے سمراد اس کے کینڈر پر ہے اور ایسا کر کے سماج کو ستت کینڈر ہے اور انی کوئی نہیں سو اس پر دربار کے بنانے کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ سمراد کو سمراد جی کا ایک ریدہ روپ ایک ریدہ ایک کینڈر کے روپ میں اسے پرستط کیا جائے اور جہاں پر سمراد بیٹھتا تھا وہاں پہ اونچا راج سمبھاسن ہوتا تھا راج سمبھاسن جسے ہم تخت بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہوا کرتا تھا اس کی بھمویتہ نرالی ہی ہوا کرتی تھی مگل کال کے تخت بڑے پرسید ہوئے ہیں اور ان تختوں کی ایک اپنی وشالتہ تھی ایک اپنی بھمویتہ تھی اس سے ساف پرلکشت ہوتا تھا جسے ان تختوں سے سمپربھ کے کاریوں کو بھوتک روپ کرنے کا کر ان سمبرات کے مادہم سے ان شاسکوں کے مادہم سے اوپر سے یہ لوگ اپنے کو دیوی شکتی مانتے تھے اور دیوی پردت ادھکاروں پاور کے بل پر یہ لوگ شاسن کرتے تھے تو جب تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کا ایسا ویچار تھا کہ اوپر سے سمپربھ سے جو آئی ہے بات اس کو پوری سمپربھتہ کے ساتھ یعنی سویم سرووچ ہوتے ہوئے سماج میں اس کا پالن پری پالن کرانا اور شاسن کرنا اسے ایسے ستم کے روپ میں دیکھا جانے لگا تھا جس پر مانو دھرتی ٹکی ہو تو یہ جو تخت ہوا کرتا تھا یہ جو راج سے مفاسن ہوتا تھا اس کی اپنی مہیمہ تھی اپنی اس کی گلوری تھی اور اپنی اس کی بھویتہ تھی شاسک کی جو پوروکال میں جا انہ دیشوں میں چھتری کو شاسک کا پرتیق چن بنایا جاتا تھا لیکن یہاں بھی سور کی کرانتی سے اس کی کرانتی کو کرانتی انہیں اس کی جو آبھا ہے اس سے الگ رکھا گیا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل دربار میں سمحاسن کیندر بندو سمحاسن سویم میں بہت وشال بہت بھوی ویہنگم درش دربار کے ویہنگم درش کے بیچ میں کندرت ایک بھوستان تھا اتی ورطوں میں مغل ورگوں کی حیثیت کا نردھارن کرنے کا طریقہ بھی دربار سے دکھتا تھا یعنی مغل کال میں جو ویبھن ساماج ورگ تھے پشاسن ورگ بھی جو تھے اس کا ورگی کرن ان لوگوں کی بیٹھک ویوستہ سے دربار کی بیٹھک ویوستہ سے بڑا سپشت ہو جاتا تھا جیسے اور یہ نیم بھی ان کی ویوستہ کے بڑے سپشت تھے جن کا بڑا ساف اللے تھا دربار میں راجہ سے کتنے نکٹ یا کتنے تور کوئی بیٹھتا ہے یا کسی کے بیٹھنے کی ویوستہ ہے اس سے یہ بات سپشت ہوتی تھی کہ وہ راجہ کے کتنے نکٹ ہے اس کا اوہدہ کتنا اس کا ستھان اس دربار میں کتنا اونچا ہے چاہے راجنیتی کے ویوستہ میں چاہے پرشاسنی کے ویوستہ میں یا ساماج کے ویوستہ میں تو اس پرکار وہاں کا جو سیٹنگ پلان تھا وہاں بیٹھک کی ویوستہ تھی وہ بھی سپش روپ سے پرلقشت کرتی تھی لوگوں کے ورگی کرن کو دربار میں بیٹھکتی کا جو ستھان تھا وہ سمبرات کی دشت سے وہاں کتنا مہت پورن ہے وہ بیٹھکتی اس بات کا بھی پرچائق تھا جدی سمبرات کے نکٹ بیٹھ رہا ہے تو ایک اور جہاں یہ سپش ہے کہ وہ حویقت اس دربار میں بہت اونچے ستھان پر ہے دوسرا یہ بھی سپش ہے کہ وہ حویقت سمبرات کے بھی کتنے نکٹ ہے سمبرات کے وراجمان ہونے کے بعد نہ کوئی ہل سکتا تھا نہ کوئی کسی طرح کی بات کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی دربار چھوڑ سکتا تھا یعنی ایک بار سمبرات بیٹ گئے تو اس کے بعد ایسی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی جس سے کی کسی طرح کا ویعوذان دربار میں پڑے دربار میں سنشودhan ششتا چار اور بولنے سممندھی ششتا چار کا بھی سوچار روپ سے سنچالن ہوتا تھا بولنے کے بھی قائدے قانون ہوا کرتے تھے نیما والی ہوا کرتی تھی اور اس کے النگن کرنے پر اچھی خاصی سجا کا بھی پراؤ دربار کی ایک اپنی پرمپرہ ہو اس میں بھوویتہ ہو اس میں گریمہ ہو اور اس کے پالن انو پالن میں کسی طرح کی کتا ہی نہ ہو اس وقار ہم دربار کے بارے میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم مغل سمراتوں کے لیے یہ دربار ہوا کرتے تھے بیٹھک ویوستہ کی بات ہوئی ابھی وادن ویوستہ بھی ایک جریہ ہوا کرتا تھا اپنے اہدے کو بتانے کا سامنے والا جتنا بڑا ہو راجنیتک دشتی سے دربار کی دشتی سے پرشاسن دشت سے تو اتنا ہی جیادہ جھکنا پڑتا تھا تو جتنا بڑا عہدہ اس کے لیے سامنے والے وقت کو اتنا ہی جیادہ جھکنا شاہ سکھ کو کیے جانے والے ابھی وادن کا طریقہ پدان اکرم میں اس کی حیثیت کا پرچائق نیچے وداہرن کے لیے جس کے سامنے جتنا ادھک جھک ابھی وادن کیا اس وقت کی حیثیت اتنی اونچی مانی جاتی تھی جس کے لیے ابھی وادن کیا گیا درباری ویوست تھا ابھی وادن یہ ان کے طریقے ہوتے تھے جس پر سپشت دکھتا تھا سماج کا ورگی کرن اور اس کا پربھاؤ سجدہ تھوا دندوت لیٹنا ایک طریقے سے آتم نیویدن کا اچتم طریقہ تھا اپنے دوارہ کسی طریقے اپنے دوارہ انورود کیے جانے کا کسی چیز کے لیے انورود کرنے کا کسی ابھی وادن کرنے کا یہ سب سے اچتم طریقہ مانا جاتا تھا سجدہ شاہ جان کے کال میں ابھی وادن کے یہ طریقوں کے ستھان پر تھوڑا سا بدلا ہوا جا اور اس نے تسلیم اور جمی بوسی جمی بوسی یعنے جمین کو چوم نا یہ طریقوں کو شاہ جان کے کال میں اپنائے گیا تھا اور ایک نئی پرتھا شروع کی گئی تھی یہ جاننا جروری ہے ہم سب کو کہ مغل دربار میں جو راجنائق دوت آتے تھے دوسرے راجیوں سے یا دوسرے دیشوں سے ان کو بھی ایک طریقے سے ششتہ چار کے نیموں کا پالن کرنا پڑتا تھا ان کے لیے بھی یہ اپ اریہار تھا وہ بھی باد تھے کہ ایک طریقے کی جو پرتھا ہے ششتہ چار کی پرتھا دربار کے اندر اس کا پالن کریں مغل سمرات کے سامنے جو راجی تاتا تھا اس کے معنی روپوں میں سے ایک ہے کہ کسی کے انصار اب وعدن کرنے کی آشا کی جاتی تھی سب سے پہلی بات کہ آپ اب وعدن کریں گے یا اپیکشت تھا اور کون سے طریقے تھے بہت جھک کر یا جمین کو چون کر یا فارسی رواج کے انصار چھاتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ جو طریقے تھے اب وعدن کے کسی سمرات کے راجیوں سے آہ ہوئے وقتیوں کے دوارہ اب وعدن کرنے کے طریقے تھے انگلینڈ کے جو راجہ جیمز اس سمیہ تھے انہوں نے جب ٹومس رو کو جہاں گیر کے دروار میں بھیجا تو ٹومس رو یوروپی رواج کے انصار کیول اس نے جھک کر بھوادن کیا اور تو ہاتھ سیاسپد یہ ہوا کہ اس نے بیٹھنے کے لئے کرسی مانگ لی تو ایک طریقے سے پورا دربار جو ہے وہ تھوڑا سا آشتر چکت ہو گیا تھا کیونکہ پامس رو جو راجہ جیمز پرثم انگلینڈ کے راجہ جیمز پرثم کے دودھ کے روپ میں آئے تھا اس نے ستھانی پرمپرہ کا پری پالن نہیں کیا تھا اس نے اپنی پرمپرہ کے انسار ابیوادن کیا اور اس کے بعد کرسی مانگ لی اس پر پورا ہال جو ہے واشتر چکت ہو گیا مغل بادشاہ جو تھوٹے تھے ان کا جو دن پرارم ہوتا تھا سریودہ کے سمیہ وہ کچھ ویکتگت پرارثناؤں سے ہوتا تھا اس کے بعد وہ پور دشا کی اور بنے ایک چھجے میں چلے جاتے تھے چھوٹا سا چھجہ ہوتا تھا جسے ہم جھروکھا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے نیچے میدان میں جو بھیڑ رہتی تھی اس میں سینک ہوں بیاپاری رہتے تھے شلپکار تھے کسان مہلائیں بچے اور انہیں سبھی طبقے اور ورک کے لوگ وہ ایک طریقے سے سمبراد کی ایک جھلک پانے کو سک رہتے تھے اور اسی جھلک پانے کی اچھا کی پورتی کے لیے سمبراد اپنی ویکتگت پرارثنہ کے بعد وہاں چلا اور وہاں پہ اپنے کو پردرشت کرتا تھا اپنے کو دکھاتا تھا اسی لیے جگہ کا نام جھروکھا درشن تو جو نیچے کی جو بھیڑ ہوتی تھی جس میں سبھی لوگ ہوتے تھے وہ راجہ کی ایک جھلک پالیں راجہ کو دیکھ سکیں یہ سمبھ ہو پات اور یہ جو پرثہ تھی یہ جو پریکٹس تھی اسے جھروکھا درشن کی پریکٹس کو اکبر نے آرم کیا اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اخر ایسا اکبر نے کیا سوچ جھروکھا درشن کی پرثہ کی ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید جن وشواس کے روپ میں اپنی جنتہ کے پرتی اپنے سواست اپنی سوایم مجبوطی کے بارے میں ایک طریقے سے دکھانا اور جن وشواس کو پرابت کرنا اور ساتھ ہی شاہی ستہ کی سویکرط کی اور بھی اشارہ ہو جاتا تھا یعنی جتنی بھیڑ آئے گی وہ بھیڑ سمرات کے سمرتھن میں سمرات کو اپنا سمرتھن دینے کے لئے ہی تو آرہی ہے تو اس پرکار یہ شاہی ستہ کی سویکرط کا بھی اشارہ کرتا تھا پرشاسنک گتی ویدیوں میں ہم مول روپ سے بات کریں گے کس طریقے سے ات سو سمار آمود پرمود آدھی ہوتا تھا جو اور کس طریقے سے راجہ اپنی دن چریا رکھتا تھا راجہ کا جو پہلا گھنٹہ ہوتا تھا پہلا گھنٹہ وہ سامانیتہ دیوان آم میں گزارتا تھا دیوان آم میں پہلا گھنٹہ جس میں وہ اپنے سارے پراتھمک پرشاسنک کاری جو ہوتے تھے اس کا نپٹارہ کرتا تھا تو اس پہلے گھنٹے میں دیوان آم میں پراتھمک باتوں کا نپٹارہ یہاں اس کے سامنے راج ادھکاری آتے تھے اپنے ویبھاگوں کی ریپورٹ رکھتے تھے ریپورٹ کے علاوہ وہ اپنی درخواست بھی رکھتے تھے اس کے علاوہ اپنے کچھ آتم نیویدن رکھتے تھے کچھ انرود بھی رکھتے تھے جس پر راج کے ساتھ وچار ومرش کے بعد ننہ ہوتا تھا دیوان آم کے بعد دو گھنٹے بعد وہ دیوان خاص سمرات چلے جاتے تھے یہ مغل سمرات وں گروپ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ ککشوں میں یا ککشت نہیں کہیں کہ دیوان خاص سوہم میں ایک بڑا ہال تھا الگ الگ جھنڈ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ویکتگت گوپنی صلاح ومرش کیا جاتا تھا گوپنی باتیں جو ویکتگت ہوں اور جس صلاح مشورہ کی ضرورت ہو ایسی باتیں وہاں پر کی جاتی تھیں اور راجہ سمراج جو ہے اپنا کافی ویکت اس میں نکالتا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ورش منتریوں کا بھی آنا ہوتا تھا جو اپنی اپنی پرتی ویدن یا اپنی یا چکائیں وہاں پرستط کرتے ویورن وہاں دیتے تھے اور یہ حساب دینے کے بعد یدی سمیں بچتا تھا تو مغل سمراج لوگ اپنا کچھ سمیں نشت روپ سے واسط کاروں کے ساتھ اور کلا کاروں کے ساتھ بزارتے تھے جیسا کی پہلے بتایا ہے کہ مغل سمراج کو بہت شوق تھا سنگیت کلا ک چتر کلا ک ساہیت کلا ک پانڈ لپیوں کا تو اس سے سمبند جو لوگ تھے جن کا پرشاسن سے ویسے کچھ لینا دینا نہیں لیکن کلا میں پارنگت تھے اور اکبر کے کال میں تو میں نے بتایا ہی ہے کہ لگ بھاک سو چتر کار اس کے دروار دھار ہونا ہو تو دھار کرتے تھے سو جو انتیم سمجھ جو ہوتا تھا دیوان اکھاس کا وہ ان کلا کار وں بیٹھنے کی ورش گانٹ تو سمجھ سنا روحن منانا عید منانا ہولی اور ایک ان مہت پون تیوہار ہوا کرتا تھا نوروز ان تیوہاروں کو بڑی دھوم دھام سے ساتھی شب بارات ان تیوہاروں کو بڑی دھوم دھام سے دربار میں منائے جاتا تھا وہ آتاورن بڑا رنگین کیا جاتا تھا بڑا من موحق کیا جاتا تھا اور رنگین مومبتیوں کا جو ویبن دبو میں رہتی تھی ان کا اپیوک کرتے ہوئے پورے ماحول کو سجد کر کے بڑا رنگین میں کر کے اور جگمگ کرتا ہوا ایک ماحول اس دربار میں ان خاص دنوں میں ہوتا تھا اور جس میں راج سمحاسن میں بیٹھنے کی ورش گانٹ بھی شامل تھی جو محل کی دیواریں ہوتی تھی ان دیواروں میں بھی بندن وار لگا دی جاتے تھے جسے ہم تورن کہہ سکتے ہیں وہ بڑے رنگین ہوتے تھے کل بار بھبویتہ کا پرتیق تو تھا ہی ساتھ ہی وہ ستھان بھی تھا جو راجہ کو سماج کا سامراج کا کیندر پردرشت کرتا تھا اور ساتھ ہی آمود پرمود خاص کر وشیش اوثروں پر اس کے لیے دربار ہال یا دربار سے آس پاس جڑے ہوئے ستھانوں کا اپیوگ ہوتا تھا شاسک جو تھا سماج جو ہوا کرتا تھا وہ ورش میں تین تیوہار ضرور مناتا تھا ایک جس میں ہوتا تھا سوری ونش اور چندر ورش چندر سار اس کا جن سور ورش اور چندر ورش اس کے آدھار پر اس کا جن دیوست منانا اور بسند کے آگمن پر وہی فارسی نوروز پر منانا یہ مکھ روپ سے اس ان کے درباروں کے وشیش کارکرم ہوا کرتے تھے سمراج جو سویم تھا وہ کئی بار تولہ بھی جاتا تھا اپنے جن دیوان پر اور ویوی نبستیوں سے تولہ جاتا تھا یہ جو تول میں جو سامان تھا وہ مول روپ سے ایک طریقے سے بھی ارز ہوتی تھی اور تولے گئے سامان کو بعد میں دان کی روپ میں ویبھن لوگوں کو دے دیتا تھا